ویسٹ انڈیز نے انڈین سورماؤں کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا آئی پیل کی شیروں کو چھے وکٹ سے دوسرے اوڈی اے میں عبر ناشکست ہویا ہے اور ویسٹ انڈیز کی اس ٹیم سے جو ہے وہ شکست ہویا ہے جو ورلڈ کپ کے لیے کوالیف آئی بھی نہیں کر پھائی اور چوتھے پانچویں نمبر پر جو تھی یہ ٹیم آئی تھی اس سے سکوٹ لینڈ بھی بہتر تھی اس سے جو ہے وہ نیدر لینڈ بھی بہتر تھی اس سے سری لنکا بھی بہتر تھی اس سے جو ہے وہ ز ٹیم سے ہارنا جو ہے وہ کسی صورت انڈیا کی ٹاپ ٹیم کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا بعض انڈین فین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کولی اور روہد کو نہیں کھیلے تو اس وجہ سے ہار گئے تو بائی جن ویسٹ انڈیز میں بھی کوئی تیس مار خان نہیں تھے کھیلے کوئی بڑے تورم خان نہیں تھے کھیلے ان کی ٹیم بھی جو ہے وہ ان کا شرازہ بکھرا ہویا ہے وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تار ان کے کھلاری جو ہیں ان کے بورڈ کے ساتھ مسائل چل رہی ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ ل کرکٹ کھیلتے ہوتے ہیں ان کا اپنی نیشنل سائٹ کھیلنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی بورڈ کے ساتھ ان کے معاملات سارے خراب ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ٹیم میں بھی جو ہے وہ کافی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ لو ہے اور اس میں بھی کوئی تورم خان نہیں تھے کھیلے تو اس وجہ سے آپ ویرات اور روہد کو نہ کھلانے کا جو ہے وہ بہانہ نہیں بنا سکتے اور اگر آپ نے ویرات اور روہد کو نہیں کھلانا تو بائی جن وہ بھی انڈین ٹیم منیجمنٹ کا فیصلہ تھا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نے آپ جو ہے وہ ویرات اور کولی کو نہ کھلائیں آپ نے ویرات اور کولی کو نہیں کھلائے تو آپ بائی جن یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ویس انڈیز کی ٹیم تو بلکل ہلکی سی ٹیم ہے ہم جو ہے ویرات اور جو ہے وہ روہد شرما کو ویسے بھی یہ جانے والے ہیں تو ہم ان کے بغیر تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کیسا فرفارم کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ٹاپ کے پلیئرز بھی موجود نہیں تھے ہمارے روہد ویرات اور کولی نہیں ہے روہد شرما نہیں تھے ہمارے کپٹن نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کے ٹیم نے جو ہے وہ شکست سے دو چار کر دے ان کو عبرہش ناشکست دی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ شکست انڈیا کے ٹیم کو جو ہے وہ الٹی پڑ گئی اور یہ ان کے حاقم جانے کی بجائے چیز جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گی اور ویرات اور روہدی شرما کو باہر نکالنے کی دیے تھی کہ ہردک پانڈیا کی جو کپتانی جو فیوچر کے وائ ہے وہ بننے جا رہے ہیں ان کی کپتانی کے جو ہے وہ سامنے سب کے آگئی سوریا کمار یادب کو دیکھ لیں شب منگل کو دیکھ لیں جو ہے وہ باقی سارے کھلاڑیوں کو دیکھ لیں ہر کھلاڑی جو ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ وراد کولی کو جو ریپلیس کر دے گا یہ روحی شرما کو ریپلیس کر دے گا یہ نیو پرنس ہے فلانا ڈیم کان ہے سوریا کمار یادب یہ 360 ڈگری پلیئر ہے تو انڈیا کی ٹیم کی طرف سے بہر بہر فلاپ ہونا یہ جو ہے وہ کسی سورج جو ہے یہ ایک جو ہے وہ صحیح کام یہ انڈیا کے لیے بہت alarming situation ہے اور یہ جو آپ نے روحید اور وراد کو جو ہے وہ خودے لائن لگانے کی کوشش کی تھی کی گئی تھی انڈین ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے تو یہ ان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور ان کو سمجھ آگئی ہے کہ وراد کولی اور روحی شرما کے بغیر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ فل وقت تو نہیں چل سکتی اور جو ہے وہ اور یہ پاک انڈیا کی وہ ٹیم ہے جو خود کو ورلڈ کپ کی دعویدہ ٹیم بولتے ہیں اور تو وراد اور کولی کے بغیر آپ کو کھیل کر حقیقت کا پتا چل گیا ہے اور کل ہوتے اور جو ہے وہ اور میڈیا کا کل کی ہار کی وجہ سے جو ہار ملی ہے جو انڈیا کو اس کے بعد جو ہے وہ انڈین شائعکین اور میڈیا کا جو ہے وہ بھی پینک بٹن جو ہے وہ دب گیا اور شاید وراد کولی بھی ہوتے اور روحی شرمہ بھی ہوتے تو پھر بھی شاید ان کو جو ہے وہ اسی طرح کے ریزرٹس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا لیکن ان کو باہر نکال کے ان کو خودے لگانے لگانے کی کوشش کی گئی تھی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں پاک انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ویرات اور روحی شرمہ کے بغیر بھی کچھ کر سکتی ہے اور وہ آپ کا تجربہ نکام ہو گیا اور آپ ان کو خودے لائن لگانا چاہتے تھے آپ کی سوچیں راہل ریویڈ جو ہے وہ ایزے پلیئر نو ڈاؤ بہت کمال کے پلیئر تھے آؤٹسٹینڈنگ پلیئر تھے جو لیجنڈ ایک کرکٹ کے انڈیا کی طرف سے لیکن ان کے ایزے کو جو ہے وہ انہیں کوئی خاص پرفارمنس نے دکھائی دو سال میں انہیں ایسا کونسا انڈیا کو جو ہے وہ ٹونمن چتوا کے دے دیا ہے آپ بائی لیٹرل سیریز اور وہ بھی جہاں آپ انڈیا میں جو ہے وہ جیت جاتے ہیں اور اسٹریلیا جو ہے وہ آپ کو انڈیا میں مار کے گیا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے کھلاری جو ہے وہ مرسلسل فلاپ ہو رہے ہیں اور اس پینک بٹن کے دبنے کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ انڈیا کے کوچ کو راہل ڈریورڈ کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے کیونکہ راہل ڈریورڈ کی جو اپروچ ہے وہی ڈیفنسیو ہے وہی جو ہے وہ ہاری ہوئی ہے وہ ڈیفنسیو مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے وہ اگریسیو کرکٹ نہ ہود کھیلا نہ اس نے کھیلنے کی طرف جو ہے وہ آپ کی ٹیم کو لے کے جا رہا ہے اور جو بندہ اگریسیو کرکٹ کھیلنا جانتا ہے اور جو اس چیز کو پرموڑ کرنا چاہتا ہے براد کو لے روحید شرما آپ ان کو جو ہے وہ ٹیم سے کھڑے لائن لگاؤ گے تو پھر اسی طرح گرزرز آئیں گے تو اس وجہ سے انڈیا جو کرکٹ کے شائقین ہے وہ انتہائی حصے میں اور ان نے راہل ڈرابٹ کو سیکھ کرنے کی جو ہے وہ بیشی سے اس سے مطالبہ کھا دیا ہے کوئی آئی پیل کو کوس رہے تو کوئی جو ہے وہ روحید اور براد کے بغیر ٹیم کی حالت کی بادکار ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں بس آئی پیل کھلایا ہے اور یہ وہاں ہی کھیل سکتے ہیں یہ آئی پیل کے مومبائی انڈین کو جب ان کو آئی پیل کھیلتے ہیں تو یہ وہاں پہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اپنی جو ہے وہ انفٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ اپنی جان مار رہی ہوتے ہیں اور ابھی ان کو آپ جو ہے وہ آئی پیل کی طرف سے کھلائیں چینائی سوپر کین کی طرف سے کھلائیں مومبائی انڈین کی طرف سے کھلائیں سامرائزز حیدرہ باز کی طرف سے کھلائیں آپ ان کو گجرا ٹائٹنز کی طرف سے کھلائیں مختلف ٹیمز کی طرف سے کھلائیں تو یہی کھلاڑی پھر آپ کو جو ہے وہ پرفارمنس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن ان کو ایسی کیا موت پڑ جاتی ہے کہ یہ کھلاڑی جو ہے آئین سوری اگر میرا موت والا لفظہ کسی کو بڑا لگے لیکن انڈین شائیکن جو ہے وہ بہت غصے میں ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئی پیل نے انڈین کرکٹ کو تباہ کر کے رات دیا اور یہ کھلاڑی جو ہے وہ اگر آئی پیل ان کو ابھی دوبارہ کھیلنے کو دے دو تو یہ واپس آئی پیل کے سٹار بنیں گے اور آئی پیل کا جو ہے وہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہے اور آپ ایک ایسی ٹیم سے ہار گئے ہیں جس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے جس نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا کوالیفائی کرنا تو دور کی بات ہے وہ پانچویں چھتے نمبر کی کوالیفائی ٹیم میں آئی تو آپ ایسی ٹیم سے ہار جائیں اور آپ پھر ورلڈ کپ جیتنے کے دعوے کریں تو پھر ہی جو ہے وہ یہ کسی سورج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور انڈین جرسی پہنتے ہوئے جو ہے وہ انڈین شائقین کی طرف سے کہنا تھا کہ انڈین جرسی پہنتے ہیں ان کی پترون گیلی ہو جاتی ہے کوئی ورات اور کولی کے بغیر ٹیم انڈیا کو فلاپ قرار دے رہا ہے تو کوئی ہاردک پنڈیا کی کپتانی پر سوالات اکھا رہا ہے انڈیا میڈیا کے لوگ ٹیم انڈیا پہ جو ہے وہ لیٹرلی لانتیں بیج رہے ہیں میرے حیث سپورٹس یاری ہے وہ جو ہے وہ اس میں اکھلا رہی تھا وہ بار بار جو تھا کہہ رہا تھا کہ لانت بیج تو ہم انڈیا کی ٹیم پہ لانت میں بیج تو ہم انڈیا کی ٹیم پہ لانت میں بیج تو ہم انڈیا کی ٹیم پہ کوئی ٹیم انڈیا کی ورلڈ کپ کی تیاریوں کو لے کر باتیں کر رہے ہیں ورڈ کپ آپ کے سار پر کھڑ ہے ایشیا کپ آپ کے سار پر کھڑ ہے تو آپ کی یہ تیاری ہیں آپ کی یہ پرفارمنس ہے انڈیا کی پہلی اوڈیا میں تھوڑا سکور چیز کرتے ہوئے وہ پانچ وکٹس گر گئی تھی اور انڈ پہ پھر روحج شرما کو خود آنا پڑا لیکن آج وہ چھے وکٹس سے ہارنا یہ جو ہے ورڈ کپ سے پہلے ایسی پرفارمنس بہت جو ہے وہ الارمنگ سیچویشن انڈیا کی ٹیم کے لیے اب لگ یہی رہا ہے کہ انڈیا کا برا وقت شروع ہو گیا کیونکہ ان کے سٹار پلیئرز کا جانے کا وقت شروع ہو گیا اور اب نیا کوئی سٹار ابھی بنا نہیں ہے بس وہی انہیں آئی پیل میں جو پرفارمنس کرتا ہے انہی کو سٹار بنایا اور جب وہ انڈیا کی ٹیم کی طرف سے کھلتے ہیں تو وہ چلے ہوئے کارتوس کی طرح بیٹھ جاتے ہیں وہ چاہے شمان گل ہو اشان کشن ہو سوریا کمار یادہ ہو کیل راہل ہو تو یہ سارے کھلاری جو ہے کیل راہو تو اس میں نہیں تکھیلے لیکن وہ بھی مسلسل جو ہے وہاں فلاپ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بڑا اچھا انہیں پرفارمنس کیا ہوا پہلے لیکن ابھی جو انجری سے پہلے وہ بھی بلکل فلاپ دکھائی دے رہے تھے اور لگ یہی رہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ اپنا پیک دیکھ لیا ہوئے اور انڈیا اپنا پیک دیکھ چکا ہے اور اب انڈیا کے ڈیکلائن کا ٹائم آگیا ہے اور اس کے جو سٹار کھلا رہی ہیں ویڈاٹ پولیو روحی شرما یہ ان کا جانے کا بھومرہ کے بھی آلموز جو ہے وہ انڈ چال رہا ہے وہ جو ہے وہ ان کے جانے کا ٹائم آ گیا ہوئے اور جو ہے نیا سٹار ابھی کوئی بنا نہیں ہے اور انڈیا ٹیم یہ بڑے فیس سے گزری اور یہ وقت جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم پہ بھی آیا تھا سری لنکا پہ بھی آیا ہے بنگلہ دیش پہ بھی آیا ہے جو ہے وہ شاری ٹیم پر ایسے وقت آتے ہیں لیکن جب آپ جو ہے وہ آپ کے بڑے سٹار یک دم جو ہے وہ چلے جائیں اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ بلکل ینگسٹرز پہ بن جائیں تو پھر اس کو بیلڈ ہونے میں چھوڑا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اور جب آپ کی ساری توجہوں جو ہے وہ آئی پیل کی طرف ہوگی جب آپ کی ساری تمام توجہوں جو ہے وہ آئی پیل کروانے میں اور اس کو جیتنے میں اور ٹرافی جیتنے میں اور پیسہ کمانے میں ہوگی تو پھر آپ کی ٹیم جو ہے وہ ایسے زلد دکھائی دے گی اور دوسرا اس میں یہی کھلاری جو ہے وہ ڈریسنگ روم کا محول بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا کھلاری جو ہے وہ تھکے تھکے دکھائی دیتے ہیں وہ جس کو سیکنڈ شویبختر کہا جا رہا تھا یا انڈیا کا شویبختر کہا جا رہا تھا امران ملک وہ بلکل چلا ہوا کارتوس ثابت ہو رہا ہے اس نے پرفارمنس کو نہیں دکھائی بھمرا جو ہے وہ انجری سے جونچ رہے ہیں ایر جو ہے وہ انجری سے جونچ رہے ہیں محمد سیراج جو ہے وہ بھی کوئی ہاتھ فیٹ نہیں ہے کہ الراہل جو ہے وہ انجری سے جونچ رہے ہیں روحی شرما جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہوئی ہے ان کے سار کے بال بالکل سارے چلے گئے ہیں اور وہ فٹنس لیول بھی ان کا اتنا اچھا نہیں لگتا ویرات کولی جو ہے وہ ویسے تو فٹنس ان کے ماشاءاللہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے لیکن ان کے بھی جو ہے وہ دھاڑی میں بال جو ہے وہ سپید آگیا تو اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کی سٹارز کا ٹائم جانے کا آگیا اور ان کے نئے ٹیم جو ہے وہ اب اس کو بلنے میں ٹائم لگے گا اور جو انڈیا کا پیک تھا وہ گزر گیا اور انڈیا ورلڈ کاف سے اور ایشیا کاف سے این پہلے جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم کی طرف سے ایسی پرفارمس اور ویسٹ انڈیز ایسی ٹیم سے ہارنا میرے خیال سے بہت alarming situation ہے جس کو جتنی جو ہے وہ جو ہے وہ میں کیا کہوں جتنی جو ہے اس کی بات کیجئے اتنا ہی ٹینشن والی بات ہے اور آپ جو ہے ایک طرف تو ورلڈ کاف جیتنے کی دعویے کر رہے ہیں اور دوسری طرح آپ آپ ویسٹ انڈیز سے ہارے ہیں میں مانتا ہوں کہ جو ہے وہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے آپ چھوٹی ٹیم سے بھی ہار جاتے ہیں چھوٹی ٹیم انڈیز انڈز کے جو ابھی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا رہی ہوتی تو آپ ہار جاتے ہیں یہ کرکٹ میں یہ دن آتے رہتے ہیں لیکن یہ انڈیا کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے انڈیا پیچھے دو تین سال سے جو ہے وہ ایسی کار کرتے کی دکھا رہا ہے ویسے تو آئی سی سی کا کورٹ ٹونمیٹ انہیں پیچھے داس گیارہ سال سے جبکہ دونی چلے گئے ہیں کوئی ہارس پرفارمنس نہیں دکھائی اور انڈ موقع پر جو ہے وہ چوک کر جاتے ہیں اور دنیا کرکٹ کے اب نئے چوکر جو ہے وہ انڈین ٹیم بن کا سامنے آ رہی ہے وہ چاہے ان کی پھر اے ٹیم ہو ان کی جو ہے وہ فیمیل کرکٹرز ہو یا ان کی من کرکٹ ٹیم ہو سارے جو ہے وہ چوکر ثابت ہو رہے ہیں پہلے بڑی اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن انڈ موقع پہ جب آپ کرنچ مومنٹس پہ چل جاتے ہیں ٹونمیٹ جو ہے وہ کرنچ جو ہے وہ سیچویشن میں چل جاتا ہے تو وہاں پہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ چوک کر جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ ویسٹن ڈیس سے ہارنا جو ہے یہ اگر پہلی دفع ہوا ہوتا یا دوسری بار ہوا ہوتا تو شاید اس پہ اتنی کوئی بات نہ کر رہے ہوتا لیکن انڈیا کی ٹیم بار 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 جو ہے وہ پیچھلے دو سے تین سال میں ایسی کارکردگی دکھا رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے انڈین شائکین کا اور انڈیا جو کرکٹ سے پیار کرنے والے ہیں انڈین میڈیا جو ہے ان کا پینک بٹن تب گیا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ انڈین ٹیم کو جو ہے وہ لٹرلی گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ کیسی پرفارمنس دکھا رہے ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کی ورلڈ کپ کی تیاری ہے اور دوسرا جب بھی انڈیا ہارتی ہے نا تو پھر اس کے ساتھ آرٹرنیٹیو پاکستان کی ٹیم کو ساتھ جڑا جاتا ہے تو دوسری طرف پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے تو اب پاکستان جب انڈیا کی ٹیم یہ وائس ورس ہے پاکستان کی ٹیم ہارے گی تو سارے مثالیں دیں گے دیکھو انڈیا کی ٹیم کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے اب انڈیا کی ٹیم ہار رہی ہے تو اس کے ساتھ پاکستان کو کوئی لینہ دینا لے لیکن سارے انڈیا کی ٹیم پر لانت بیج رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم اس کی پرفارمنس پر بات کر رہے گے دیکھیں پاکستان کرکٹ وہ کہاں چلے گی ہے اور انڈیا میڈیا وہ بقاعدہ یہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے اب اب جنگٹر کپٹن کنڈر جو ہے وہ ایک ینگ ٹیم سٹیبل ٹیم بن گئی ہے اور وہ انڈیا کو جو ہے وہ تگنی کا ناشن چاہے گی اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایشیا کب جیتنے کی اور ورلل کب جیتنے کی جو ہے وہ بڑی سٹرونگ کانٹینڈر جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے اور اب جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی تعریفوں میں جو ہے وہ زمینوں آسان کیا جا رہے برحال انڈیا کی ٹیم کی طرف سے ایسی پرفارمس بہت الارمینگ ہے اور میرے خیال سے انڈیا کی ٹیم کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے اور اپنی آنا زد تسکین کی حاطر انڈیا کی ٹیم کو تباہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو کھلاری کھیلنا ڈیزر کرتا ہے سنجو سیمسن کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے کہ بھائی جن آپ کہتے ہیں یہ لوگ سنجو سیمسن کے لیے سے جسٹس کی آواز اٹھاؤ کہ اس کے ساتھ انصاف کرو آپ اس کو موقع ملے تو کیا آپ پرفارم کر رہے لیکن میرے خیال سے اس کو آپ تھوڑا ٹائم دیجئے یہ نہیں کہ جہاں پہ آپ کے بڑے بڑے کھلاری فلاپ ہو رہے ہیں جو پچھلے دس دس سال سے کھیلے ہیں اور پچھلے دو دو تین تین سال سے کھیلے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ سنجو سیمسن کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رگڑا لگا دیں ایک بندے کو جب آپ وہ کانسٹ اچھا پرفارم کر رہا تھا اس کے بعد اس کا ٹیم میں نام نہیں آتا تو اس کا جو ہے وہ کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے تو اکیلہ بندہ وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا تو میرے حل سے سنجو سیمسن کو آپ کو تھوڑا ٹائم دینا تھی اس کو فضول میں جو ہے وہ انڈین میڈیا اور انڈیا کے شائقین جو ہے وہ اس کو پرید رہے ہیں باقی کھلاریوں پر تنقید کرنا جو ہے وہ آپ کا حق ہے کیونکہ اگر یہی کھلاری جیتے ہیں تو یہ تاریف کے حق دار بنتے ہیں تو پھر کرتیس کرنا بھی جو ہے وہ شائقین کا حق ہے کیونکہ وہ اپنے ملک انڈیا سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے ملک جو ہے وہ اس کی جنسی سے پیار کرتے ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے پاکستان کے لوگ بھی کھلاریوں کے ساتھ کیونکہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی وہ صرف اسی وجہ سے انڈیا پاکستان کی ٹیم کو کرتیس کرتے ہیں اگر پاکستان کی ٹیم برا کھیل دیا ہے کیونکہ ان کے ایموشنز پاکستان کے ساتھ جوڑی ہوتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو تھی اللہ حافظ